نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری ایتھارٹی نے کے ایلیکٹرک سارفین کے لیے جولائی دو ہزار تیس تھا مارس دو ہزار چوبیس کی مہانہ فیول ایجسمنٹ کی مد میں بجلی مہنگی کرنے کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا نوٹفیکیشن کے مطابق کراچی میں بجلی سارفین سے اضافی وصولیاں جون تا ستمبر دو ہزار چوبیس کے درمیان کی جائیں گی نوٹفیکیشن کے مطابق کے ایلیکٹرک سارفین سے جون میں دو روپے نوٹفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ اضافے کا اطلاق کے ایلیکٹرک کے لائف لائن اور ایلیکٹرک ویکل چارجنگ سٹیشن پر نہیں ہوگا یاد رہے کہ دور اس قبل بجلی کی بلند قیمتوں کا سامنا کرنے والے بے بس سارفین کو تاخیر سے ادائیگی کرنے پر چودہ فیصد سود ادا کرنے کا نوٹفیکیشن جاری کیا گیا نیپرہ نے کنزیومر سروس مینوال میں ایک ترمیم کر کے اس کا نوٹفیکیشن جاری کیا تھا جس کا مطالبہ پاور ڈویین اور بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں نے کیا تھا لیکن اس کا اطلاق کے ایلیکٹرک کے سارفین پر بھی ہوگا نیپرہ نے نوٹفیکیشن میں کہا تھا کہ اگر کوئی سارف روام آکے بلکی قسط کی درخواست کرتا ہے تو مقرورہ تاریخ کے اندر پہلی قسط ادا کرنے پر کوئی سود یا تاخیر سے ادائیگی پر جرمانہ نہیں ہوگا تاہم باقی ایک ساتھ پر چودہ فیصد شرح سود سالانہ ادا کرنا ہوگا اور قسطوں کی سہولت کی اجازت مالی سال میں صرف ایک بار ہوگی